اسلام علیکم فرنس کیا حالیں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سڑھا سونا پاکستان جیسے کہ آپ دیر رکھ دیکھ رہے ہیں آٹھ سو لاب کے چودے فل تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ انڈو پہ بھی آ چکے ہیں یہ بریر پاکستان میں سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور اس کا سب سے عالمی ریکورڈ جو ہے انڈو کے لحاظ سے بہت بہتر ہے یہ پورے ملک میں ایک سال میں تین سو پینسٹھ انڈے دے دیتی ہے اگر اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بال کی جائے اگر اس کو میڈیسن کا خیال رکھا جائے اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے اس میں سے کوئی بیمار تو نہیں ہو رہا اگر اس میں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کم انڈے دیں گی اگر آپ اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بال کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ تین سو پچاس سے اب انڈے دیتی ہیں تو یہ گھر میں لوگ زیادہ تر انڈوں کے لیے بھی کاروبار کرتے ہیں اور اگر آپ اس کا گولڈن میسری سے اس کا ریڈ زیادہ ہوتا ہے مارکٹ میں تو اٹھ سال آف کی جو ہے نا پوری دنیا میں بہت مانگ ہے تو ماشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا تھا تو آپ بھی اپنے گھر میں ایک کمرے کے اندر یا ایک چھوٹا سا کھڑا بنا کر اپنے گھر میں بھی آٹھ سو لوگ پال سکتے ہیں اور اس میں اس ان سے کاروبار کر سکتے ہیں اس کاروبار کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور نفع ہے اس میں نقصان بھی ہے اور نفع بھی ہوتا ہے زہر تر تو نفع ہی ہے اگر آپ اس کے اچھے طریقے سے دیکھ بال کر لیں اس کو اچھے طریقے سے میڈیسن وغیرہ اس کی ویکسینیٹ وغیرہ اچھے طریقے سے کی جائے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھے چلتی ہیں تو فرنس ان کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو یہ قیمت میں مہنگی ہوتی ہیں جس طرح کہ آپ جو گولڈن مصری جو ہوتی ہیں وہ سستی ملیاتی ہیں بزار سے اور یہ جو ہے بریڈ مہنگی ملتی ہے تو آپ گھبرائیں مت آپ یہ کریں کہ اگر آپ نے اس کی فارمنگ کرنی ہے تو آپ اس کی دس مرگیاں بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس کی رسپونس جو ہے تقریباً کچھ مہینوں کے اندر حاصل ہو جائے گا کیونکہ یہ آرسل لاف کاروبار کرنے کے لیے بہتر ہے اگر آپ گھر میں بھی اچھے طریقے سے اس کو دیکھ بال کرتے ہیں تو یہ تین سو پچاس انڈے دے گی آپ کو آپ اگر آپ کے سوچیں کہ ہم نے یہ مرگیاں اگر آپ پال لی ہیں تو ہم اس کے انڈے کہاں سیل کریں اور مرگی کہاں سیل کریں تو پریشان والی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے یہ جو ہے بریڈ ایسی ہے کہ آپ اسے انڈے سردیوں میں اس کے انڈے سیل کر سکتے ہیں آرام سے ایزی لی پیس سے پچیس روپے کا یہ گھروں کے اندر بھی سیل کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم مارکٹ میں یا اگر آن لائن ہم اسے سسٹم کرتے ہیں اس کا سیل کرنے کا تو آپ یہ انڈا تقریبہ نے پچاس سے ساٹھ روپے تک کا آرام سے سیل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بریڈ ہے میرا یہ مشروع ہے کہ آپ گولڈن مصری سے کام نہ شروع کریں بلکہ اس سے آٹھ سو لاف سے کام شروع کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے فارمنگ ہے اور اس کا رسپونس بھی بہت اچھا ہے اور ایک بات فرنس یہ بھی ہے کہ یہ مارچ اور اپریل میں مرگی پالنا بہت پہترین ہے اس موسم میں یہ بریڈ بھی اچھی کرتی ہیں اور ان کا رسپونس بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ کے جس طرح کے ان کی فیڈ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ جس طرح سے آپ انہیں فیڈ بلیلر مرگی پالتے ہیں یا لیر مرگی پالتے ہیں یا مصری گولڈ وغیرہ پالتے ہیں تو جس طرح سے آپ انہیں بریڈ دیتے ہیں وہی فیڈ یہ بھی دال سکتے ہیں آپ انہیں وہ فیڈ کے ساتھ ساتھ آپ انہیں منڈی سے گلی سڑی سبزیاں بھی لاکر دال سکتے ہیں جو یہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں تو آپ انہیں وہ بھی دال سکتے ہیں اور فیڈ بھی دال سکتے ہیں تو ان سے یہ ہوگا کہ ان کا میدہ وغیرہ بھی اچھا رہے گا تو انہیں جو پروٹین خوراک سے نہیں ملتے تو وہ سبزی سے مل جاتے ہیں تو فرنڈز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکنگ کرنا مت بھولیے گا اس سے یہ ہوگا کہ فرنڈز کہ جو بھی میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں نیو بھی تو وہ آپ کو مل سکے آسانی سے اور میں آپ کو فرنڈز ایک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انڈے تقریباً تین سال آپ اس سے لے سکتے ہیں تو آرام سے آپ اس میں ٹھیک ٹھاک پیسے کما لیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ